ہمارا خاص شو بازار آج اور کل میں آپ کا سواگت ہے اس خاص شو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کا مارکٹ کا پورا ایکشن اور ساتھی کل کا بازار کیسا رہنے والا ہے کل آپ کو کہاں پر کمائی کے موکے ملنے والے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آج آپ کی تیاری کرانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں زی بزنس کے مینیزنگ ایڈیٹر انیل سنگوی ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہے ایش ڈی ایسی سیکیورٹیز کے وکی شرما صاحب اور ساتھی میری پوری ریسرچ ٹیم تیار ہے آپ کو الگ الگ ریسرچ بتانے کیا اب روک کرتے ہیں اپنے خاص مہمان کا اور ہمارے ساتھ ہیں ایش ڈی ایسی سیکیورٹیز کے وکی شرما صاحب سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا آج جس طرح کا مارکٹ ہم نے دیکھا اس کو دیکھتے ہوئے کل کے بازار پر آپ کا نظریہ کیا ہے اور کل اگر انٹرڈے کے پوائنٹ آگیو سے کوئی ٹریڈ لینا ہو مارکٹ میں تو کیا ٹریڈ لیا جائے جی نمستے میرے خیال سے یہ مارکٹ کا جو ایک نیا ہائے بنانے کی جو پرکریہ ہے شروع ہے یہ چلتی رہی گی اور ابھی جو ٹو انڈٹ ای موہنگ ایڈرچ ہے وہ بھی نزدیک میں ہے اور گیرہ آزار کا جو لیول ہے وہ بھی نزدیک میں ہے تو اس درستی سے میں سنمستہ ہوں کہ یہاں پہ ایک مارکٹ اسمنجس کی سکتی میں رہ سکتا ہے لیکن یہ پار کرے گا اس میں کسی پرکار کی کوئی آڑچن مجھے تو نہیں دکھائی دیتی یہ پار ہوگا سمیہ لگ سکتا ہے لیکن پار ہوگا اب رہ گئی بات یہاں پہ جو سٹاک دیکھتا ہے تو میرے کال سے ایک دن کی ٹریڈنگ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سیکٹر میں سے جو FMCG سیکٹر ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا تو ڈابر یہاں پہ 485 روپے پہ بند ہوا ہے ایک بولیش انورٹیڈ ہیڈن شولڈرز پیٹن بنائے ہیں اس نے تو 445 روپے کا سٹاپ لس رکھیں اور 504 کا ٹارگٹ یہ ایک دن کا سٹاک ہے اور لگے ہاتھ میں ایک پوزیشن ٹریڈ بھی بتا دیتا ہوں مرتنجے اور وہ ہے کال گیٹ یہ بھی اوپیسلی اسی سیکٹر میں سے ہے جو اسینچلی FMCG ہے یہاں پہ ایک بولیش فلیگ پیٹن دیکھنے کو ملایا ہے کال گیٹ کے اندر وولیومز بھی کافی اچھے تھے اور 200 دن کا جو موئنگ اینگریج ہے اس کے اوپر بھی یہ سٹاک مکلایا ہے تو ایک نئی شروعات کال گیٹ نے کی ہے کافی کریکشن کے بعد تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو 1432 پہ یہ سٹاک کلوز ہوا ہے اور جو لیولز ہیں وہ آپ کے یہاں پہ دیکھایا جا رہا ہے اسی کو ٹارگٹ کو لے کے آپ چل سکتے ہیں تو پوزیشنل جو ٹریڈ ہے وہ کال گیٹ کے اندر آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو ٹریڈ آپ کے لیے کہ انٹرادے میں آپ کو کونسا ٹریڈ کر لینا ہے اور پوزیشنل ہی آپ کہاں پر ٹریڈ کر سکتے ہیں یہ دو ٹریڈ آپ کو بتایا گیا ہے آگے ہم آپ کو شرما جی جو انوان ابھی کشل نے بتایا ہے اس انوان کو دیکھنے کے بعد آپ کا کیا ویو وپرو کے اوپر بن رہا ہے جی امریکل سے جو جس طرح کا ایک میوٹیٹ سے گروت کی جو ابکشا کی گئی ہے وہ تو اوبیسلی دیکھتا ہے بیل ڈسکاونٹڈ ہے لیکن آج شیئر نے بڑا اچھا بہت ہی تقاضی دکھایا اوپر بڑھنے کا اور اگر اس کے ریزلٹ کل نہیں ہوتے تو یہ جرور آج ایک option میں نے اس کا دے دیا ہوتا پر کیونکہ ریزلٹ ہے اس لئے ہم نہیں دیتے اور پہلے ہی ریزلٹ کے پہلے کسی کو انویسٹر کو بولتے بھی نہیں ہے اب ریزلٹ دیکھیں پھر کیجئے لیکن کل ملاکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹاپ اوپر جانے کے لئے تیار ہے ریزلٹ دیکھیں اور اس کے بعد نہیں کوئی addition نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ view ہے آپ کا لیکن اب وقت ہے شرما جی کے option کا سر بدائیے ابھی option کا جکر آپ کر بھی رہتے ہیں تو کل کے market میں option کے جاریے کہاں پر trade لینا ٹھیک رہے گا یہ جو سٹاپ میں نے آج چوز کیا ہے وہ میرا fundamental بھی سٹاک ہے جس کو میں آگے ذکر کروں گا آپ پوچھیں گے تب پر اس کا نام ہے بھارتی ایڈل یہ کمپنی ایس اس نے آج دو پرتشت کی وردی کے ساتھ تھوڑا اچھے وولم کے ساتھ کلوز ہوا اور پانسو سطح سے گاسپس کلوز ہوا میں یہاں پہ پانسو نبی کی کال لینے کے سلاح دے رہا ہوں اس پہ آپ 23 روپے کا پریمیم تھا اس میں سٹاپ بز رکھیں اور ٹارگیٹ ہے قریب 31 روپے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پودشنی کال بھی بنتی ہے اور اس کے ساتھ آپ فرنڈی درستی سے تو آپ لیں گے تو آپ تھوڑے سٹاکس لیں سکتے ہیں پر لمبی رائے کے لیے تو آپشن کے لیے ایک یہی رائے and this is all from me for this آپشن کے لیے یہ آپ کا ایک ٹریڈ ہو گیا آگے ہم آپ کو اور ٹریڈ بتائیں گے لیکن اب شرمہ جی سر آپ سے ایک آخری investment پیگ کی اگر کوئی لمبے سمجھ کے لیے اس بازار میں نیویش کرنا چاہ رہا ہے تو ان کو کہاں پر پیسہ لگانا چاہیے کہاں پر نیویش کرنا چاہیے جی مردن جی ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں اور اس کامپنی کا نام ہے بھارتی ایکل یہ لمبے سمجھ کے لیے کیوں اس لیے نہیں کہ لمبے سمجھ کوئی بہت چیز ریٹن ملتے ہیں بلکہ لمبے سمجھ میں اس لیے کیونکہ یہاں پہ visibility کافی اچھی ہے اس lockdown کے دوران کے اندر بھی یہ ان کے جو data network ہے وہ اس میں consumption بہت ہوتا ہے پوری telecom industry اچھا کر رہی ہے reliance کا بھی بڑھ چکا ہے تو بھارتی ایٹل ابھی second number کا telecom پیار ہے انڈیا میں اور انڈیا کے باہر افریکا میں بھی کئی دیشوں کے اندر یہ ہے تو ہم یہاں پہ 31 پرتیشت اس کا revenue ہے اور market share اور اچھی بات یہ ہے کہ اس نے جو growth ہے R2s وہ بڑھ رہے ہیں تو قریب 16 پرتیشت کی وردی انہوں نے 1920 میں دکھائی جو اچھی بات ہے آگے چل کے بھی ہمارا یہ سمبھاونا ہے company کا خود بھی guidance ہے کہ 200 روپے تک ان کے R2s short term میں پہنچ سکتے ہیں لمبے سمجھ میں اس سے بھی جاتا ہم صرف 14 پرتیشت لے کے چل رہے ہیں وردی تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ stock کریم یہاں سے 15 سے 17 پرتیشت وردی دینے کے لئے section ہے تو current بھاو پہ 587 ہے 590 سے نیچے تک کری 560 تک اس کو خرید سکتے ہیں اور 685 یہ ہمارا target ہے جو آپ کو سال بر میں اس کے پہلے ہی مل سکتا ہے تو یہ company ایسی ہے جو short اور long term دونوں میں اچھی ہے جی بہت شکریہ شرما جی آپ کا اور آسیس کلکر جی آپ کا اور ساتھی میری پوری ریسرچ ٹیم کا بتانے کیلئے کہ آج کا بازار کیسا رہا کیوں رہا اور کل کا مارکٹ کیسا رہ سکتا ہے کہاں پر کمائی کے موقع بن سکتے ہیں تو فیلال اس bulletن میں اتنا ہی وقت ایک break اور break کے بعد بھی خبریں لگاتار جاری ہیں نمسکر موسیقی